دنیا کی تمام بڑی خبروں کے ساتھ آئیے جانتے ہیں اس وقت کی مہتفن اور دادا سرکھیاں پھر ایک ایک خبریں جانیں گوشتار سے تو بڑھتے ہیں سرکھیوں کے اور اسی بیچ بڑی خبر نکل کر آجتی ہے مسائل ڈیفنس سسٹم S-400 کی پہلی ریجمنٹ ہارت پہنچنے کے ساتھ ہی چین پاک سے ایک ساتھ نپٹنے کی تیاری روس سے ملی S-400 مسائل سسٹم ریجمنٹ کی تیناتی دیش کے اتری چھتروں میں کرنے کی سمماؤنا ہے جہاں سے یہ چین کے ساتھ پاکستان کی طرف سے بھی کسی بھی طرح کا ہوای حملہ روک کر دیش کی سرکشا کر سکیں گی S-400 کی دوسری ریجمنٹ کی جون تک بھارت پہنچنے کی امید ہے تک بھارت اپنی S-400 کی دونوں ریجمنٹ کو لڈاک اور انماشل پردیش کی سرکشا کی لیے تینات کر سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ S-400 کی قینتی دنیا کی سب سے اچھی ایر ڈیفنس سسٹم میں ہوتی ہے کئی مائنوں میں S-400 امریکہ کی ایک میسائل ڈیفنس سسٹم سے بہتر ہے اس کے جریعے میسائل، ہائٹر، ائرکراب، راکیٹ یہاں تک کی ڈرون حملوں سے بھی بچاؤ کیا جا سکتا ہے اس کی ہر ریجمنٹ میں آٹھ لونچر ہوتے ہیں اس کی ہر لونچر میں چیار میسائل ہوتی ہیں یعنی ایک ریجمنٹ ایک بار میں بتیس میسائل فائر کر سکتی ہے اس سسٹم کا کماند سینٹر 600 کلومیٹر دور سے ہی حملہواز میسائل یا ائرکراب کو ٹریک کر لیتا ہے پھر دو کلومیٹر سے لے کر چار سو کلومیٹر کے رینج میں اسے تباہ کر دیا جاتا ہے S-400 میسائل رکشہ پڑھنا لی چار الگ الگ میسائلوں سے لیس ہے جو دسمن کی ویمانوں، بیلیسٹک میسائلوں اور ویمانوں کو 400 کلومیٹر، 250 کلومیٹر، مدیم دوری کی 120 کلومیٹر اور کم دوری کی 40 کلومیٹر پر مارک کر سکتی ہے دیشبر کی پڑی گوشنائی جاننے کے لیے آپ سے چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کی ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی خبر آپ سے چھوٹ نہ جائے چلیے بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کی اور دلے میں اومیکرون سے ہوئی موتوں میں سامنے آئی ایک خاص بات ڈاکٹروں نے کہا ہلکے میں لے کر نظر انداز نہ کریں پچھلے کچھ دنوں سے دلے میں اومیکرون کے معاملے کم ضرور ہوئے ہیں لیکن سنگرمندر میں خاص گراؤٹ نہیں آئی ہے اس لیے یہ مان لینا بھی صحیح نہیں ہے کہ کورونا کا خطرہ کٹل رہا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اومیکرون کے سنگرمندر سے جاتر لوگوں کو ہلکی بیماری ہو رہی ہے اس کے باب جود پچھلے قریب پانچ مہا کی تلنا میں حالی کے دنوں میں کورونا سے موتیں ادھک ہوئی ہیں اس لیے اسے بہت ہلکے میں لے کر نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا موجودہ سامنے میں ہر جگہ سے یہی ڈاٹا آ رہا ہے کہ اومیکرون کے سنگرمندر سے جو لوگ اسپطال و آئی سیو میں بڑھتی ہو رہے ہیں جو وینٹی لیٹر سپورٹ پر جا رہے ہیں اور جن مریضوں کی موت ہوئی ہے ان میں جاتر لوگوں کو ٹیکہ نہیں لگا ہے دلی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حالی کے دنوں میں کورونا سے ماننے والوں میں قریب 34% ایسے مریض تھے جن کو ٹیکہ نہیں لگاتا ہے مردکوں میں بڑی سنگھا بزرگوں کے رہی ٹیکہ کمپیر بیماریوں سے بچاؤ کر رہا ہے اس وجہ سے اسپطالوں میں مریضوں کو بھڑتی کرنے کی جرورت کم پڑ رہی ہے اور موتوں کو کم کرنے میں مدد ملی ہے اس لئے جن لوگوں نے ابھی تک ٹیکہ نہیں لیا ہے تو یہ ترند ٹیکہ لگوا لیں چلیے بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کیوں کیم کسان یوزنا میں ہوا بڑا بدلاؤ اب اس دستاوید کے بینہ نہیں ملے گا پیسہ جلد کریں اپ ڈیٹ بھارت سرکار نے پی ایم کسان سمانی دی یوزنا میں بڑا بدلاؤ کیا ہے دراصل اس سکیم میں کافی فرجی وڑا ہو رہا ہے جسے روپنے کے لئے سرکار نے نیموں میں بدلاؤ کیا ہے اب پی ایم کسان یوزنا کے ریجسٹیشن کے لئے راسن کارڈ انیواری ہے اب راسن کارڈ کے بینہ لابارتھی کو یوزنا گرلاب نہیں ملے گا پی ایم کسان یوزنا کے تحق نئے ریجسٹیشن کے لئے پورٹل پر راسن کارڈ نمبر دینا ہوگا اب خطونی آدار کارڈ بینگ پاسپورٹ اور کوشنا پتر کی کافی جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب دستاویج کی پی ڈی ایپ فائل بنا کر پورٹل پر اپلوڈ کرنا ہوگا پی ایم کسان سمبانے دی یوزنا کی شروعات 2019 میں ہوئی تھی اس سکیم کے تحت کسانوں کے خاتے میں ہر سال چہہزار روپے تین قسطوں میں آتے ہیں وہیں ایکی وائی سی پی ایم کسان یوزنا کی لابارتھیوں کی لئے جروری ہے سب سے پہلے پی ایم کسان کی ادھکاری ویب سائٹ پی ایم کسان ڈوڈ 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 ان پر جائیں کسان کورنر سیکشن پر کلک کریں بینی فیسری اسٹیٹس ویکل پر جائیں کسان اپنے آویدن کی استطی اپنا نام اور بینگ خاتے میں جمع کی گیراسی کی جانت کر سکتے ہیں اگلی بڑھتے ہیں اگلی بڑھیں خبر کی اور سرکار نے بدلے سم کارڈ کے نیم ٹرائے کی سیفاریس پر لیا فیصلہ چیک کریں ڈیٹیلز سرکار نے بھارت نے انتراشتی رومنگ سم کارڈ کے نیم بدل دیئے ہیں ٹیلی کوم ڈپارٹمنٹ ٹرائے کی سیفاریسوں کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے ٹیلی کوم منسٹری نے کہا تاکہ سنسودیت نیم اور سرٹیں ویدیش جانے والے بھارتی جنتہ کے ہیتوں کی رکشہ کیلئے سسٹم کو مضبوط کرنے کا کام کرے گی ریوائز پولسی کی مطابعت این او سی خورڈرز کو کشٹمر کیئر سرویس کونٹیک ڈیٹیلز ایر فیوزنا آدھی کی جانکاری دینی ہوگی جو کی اب انیواری ہوگا چلی بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کی اور بینٹول ڈیجل کے دام بڑھیں گے کچھے تیل کے دام سات سال کے گیسٹ لیول پر پہنچے بینٹول ڈیجل تین روپے تک مہنگا ہو سکتا ہے عام آدمی کو بڑھتی مہنگائی کی پیچ ایک اور جھڑکا لگ سکتا ہے آنے والے دنوں میں بینٹول ڈیجل اور بھی مہنگیں ہو سکتے ہیں کیونکہ کچھے تیل کے دام سات سال کے ہائی لیول پر جا سکتے ہیں انتراشتے بجار میں کچھے تیل کے دام سات سی دولر پر تی بیل کے پار پہنچ گئے ہیں اس سے پہلے جنوری دو ہزار چودہ میں کچھے تیل کے دام سات سی دولر کے پار گئے تھے ایک دسمبر دو ہزار اکیس کو کچھے تیل کا دام اٹھ سٹھ کونٹ آٹھ سات دولر پر تی بیرل تھا جو اب سیانسی دولر پر تی بیل کے اوپر پہنچ گئے ہیں یعنی ڈیڑھ مینے کے بیتر کچھے تیل کے داموں میں 26% کی تیجی آ چکی ہے آنے والے سمیں میں انتراشتے بجار میں کچھے تیل کی قیمت 90 ڈولر پر تی بیل تک جا سکتی ہے اس سے اگلے ایک مہینے میں پینٹول ڈیجل کی قیمتوں ہیں دو سے تین روپے تک کی بڑھو تری ہو سکتی ہے چلی بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کے اور بھگوڑے کاروواری ویجے مالیا نے نئی چکایا دو سو چھے کروڑ کا لون اب سویس بینک لگجری اپارٹمنٹ بیچ کر کرے گا بسولی بھاٹ چھوڑ کر بھاگی کاروواری ویجے مالیا کو بڑھتے ہیں میں بھی جھٹکا لگا ہے وہ بڑھتے ہیں میں اپنی لگجری اپارٹمنٹ پر قبضہ برقرار رکھ لے گی کانونی لڑائی بھار گئے ہیں بڑھتے ہیں کے ہائی کورٹ میں سویس بینک یو بی ایس نے یہ لنبے سمیے سے چل رہے بیواد میں انہیں اسٹے دینے سے انکار کر دیا ورچول سنوائے میں بھیسلہ سنواتے ہوئے ہائی کورٹ کے ڈیپٹی مارکٹر میتھو مارکٹ نے کہا کہ یو بی ایس کا دو سو چھے کروڑ روپے پگا گٹ چکانے کے لیے اور وقت دینے کے لیے کوئی ارار نہیں ہے لندن کے ریجینڈ بھارک میں اس دن لگجری اپارٹمنٹ میں مالیا کی بچاند میں ورشی ماں علالیتہ رہتی ہے اس کے مالکوں میں ویجے مالیا ان کے بیٹے شدارت مالیا اور مالالیتہ کا نام ہے مئی 2019 میں جج سیمور بارکور نے مالیا کو تیس اپریل 2021 تک رون چکانے کا سمیت دے دیوئے پلیٹ پر قبضہ پرکرا رکھنے کا آدیش کیا تھا لیکن مالیا اس تاریخ تک کرد چکانے میں ایس مت رہی چلی بڑھتے ہیں اگلی بڑی کور کیوں دلی پنجاب حریانہ یوپی سمیت کئی لاکھوں میں کول ڈے کی استطی پھر دیکھے گا ویسٹر ڈیشٹوگینس کا اثر پتر بھارت ان دنوں سیج لیئر کی گرفت میں ہے پچھلے کچھ دنوں میں پنجاب حریانہ اور یوپی کی کئی لاکھوں میں تھنڈ بڑی ہے موسم میں گیانیوں کی مانے تو اگلے کچھ دن تھنڈ کم ہونے کی سماؤنہ ہے پتر بھارت کے راجے اور کندر ساسید پردیسوں میں بھی گڑاکی کی تھنڈ پڑ رہی ہے موسم